اہل بیت احطان سے جب ہم فرشی احطان پر بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسک ملے ہم کہتے ہیں ہمیں اولاد ملے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نوکری سلامت رہے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی امتحانات میں بچے کامیاب ہو جائیں کوئی مریض ہوتا ہے تو مریض اپنے لئے دعا مانگتا ہے یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے اور یہ حق ہے فرشی احطان پر قبول ہوگا تو کہاں سے قبول ہوگا لیکن فرشی احطان پر سب سے پہلے بیٹھ کر یہ دعا مانگئے کہ تروردگارہ مجھے حسین ابن علی کی نوکری آتا تھا ان کی غلامی آتا تھا کوئی ایسا کام مجھ سے ہو جائے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائے کوئی خدمت کر سکتے ہیں یہ فرشی احطان پر مانگیا آج دعائے توصل کی رات ہے توصل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جہاں پڑھتے ہیں ہم دعائے توصل ہم نے ہزاروں اور طبع پڑھی ہوگی شاید اس کے ترجمے سے بعد میں واقف نہ ہو کہ ہم ہر امام کا نام لیتے ہیں اور اس کے لئے کیا کہتے ہیں یا آبا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یہاں تک واضح ہے یا حجت اللہ علا خلقے اے وہ کہ جو اللہ کی حجت ہے زمین پر یا سیدنا ومولانا اے ہمارے پردار اے ہمارے مولا اِنَّا تَوَجَّحْنَا وَسْتَشْفَعْنَا مولا ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں وَسْتَشْفَعْنَا اور آپ سے شفاعت کی طلبگار ہیں وَسْتَشْفَعْنَا کہ آپ اللہ کی بارکہ میں ہماری سفارش کرما دیجئے یہ دعای تَوَسُولَ کا ترجمہ ہے وَقَدَّمْنَا تَبَيْنَا يَدَيْحَاجَاتِنَا اس کا کیا مطلب اور مولا آپ کی خدمت میں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں اور پھر سب جو ملکے کہتے ہیں یا وجیحن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ تو ہم مولا سے کہہ رہتے ہیں یا وجیحن عند اللہ اے وہ مولا جو خدا کی بارکہ میں عزت رکھتے ہیں اشفع لنا عند اللہ مولا آپ خدا کی بارکہ میں عبرو منت ہیں جب آپ خدا سے کہیں گے تو خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا یا وجیحن عند اللہ کا مطلب ہے یونو سے نقاش دس میں امام علی النقی علیہ السلام والسلام دس میں امام کے پاس آیا امام کا صحابی یہ نقاش نقاش کہتے ہیں نقش بنانے والے کو اس کا کام یہ تھا کہ انگوشتر پر تو نگینہ ہوتا تھا اس پر لکھ کر نقش بناتا تھا اس کی فیلل یہ تھی اور بڑا ایکسپورٹ تھا سامرہ میں رہتا تھا دس میں امام بھی سامرہ میں رہتے تھے تو مثلا پنجتن کا نام لکھوانا ہے مثال کے طور پر کلمہ لکھوانا ہے تو مامون نہیں مامون کے بعد جو خلیفہ اباسی سامرہ میں اس نے بلایا جنہوں سے نقاش کو اس کے پاس ایک عقیق کا بڑا دعا تغسل کے بارے مرز کر رہا ہوں یہ جملہ کہ عقیق کا ایک بڑا ساتھ اسے پتھر دیا اور اسے کہا کہ اس پر ایک نقش بناتے میرا نام لکھتے ٹھیک ہے اس کا تو کام یہ یہ پتھر لے کر چلا گیا آپ نے گھر پر اور اس کا ارادت ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا یہ بادشاہ کے لئے ہے تو بڑے ستون اتمران کے ساتھ اچھی طریقے سے میں نقش لکھ کر بادشاہ ایک خدمت میں دوں گا اتنے میں وہ عقیق کا تغسل کے بڑا سا پتھر تھا تو بچے کو اس کے اچھا لگا تو بچے نے کہا کہ بابا یہ مجھے دیجئے گا اور بابا اس نے جو اپنے بچے کو دیا اور جیسے بچے نے ہاتھ میں لیا اور کھیل لاتا بچہ اس عقیق کے پتھر سے خاص قسم کا اس لئے کہ بادشاہ کا جو پتھر تھا وہ توڑ دی ہے میں نے تو گھبرایا ہوا تھا یہ بہت تو آیا دس میں امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ اردن جی رسول میں ایک مشکل میں ہوں امام نے کہا کیا مشکل ہے مولا وہ پتھر دیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے امام نے کہا کہ تو مشکل کشاہ کا ماننے والا ہے اور تو خود ہمارے در پر آیا ہے تو ہم تیری مشکل کو حل کریں گے تو مولا کیسے کہ بس جب بادشاہ تجھے بلائے کہ ایک کام ہوا یا نہیں تو میرا نام لینا اور پھر گھر سے باہر نکلنا دس میں امام یہ میں نے خاط اس جوئے توسل کے سلسلے کو سمجھانے کے لئے اور بھی کئی واقعات تھے دس میں امام کا واقعہ میں نے اس لئے منتخب کیا کہ ان کی تاریخ بہت کم پڑی جاتی ہے ہمارے ہیں اور ان کے واقعات نہیں معلوم کسی کو تو دس میں امام کا ذکر بھی ہو جائے گا ممبر حسین کی صدقے میں ذکر حسین کی صدقے میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے کہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد یہ ہی طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اولونا علی اوسطونا علی آخرونا علی وکلونا علی یہ سب کے سب بھی ہیں تو یہ جو آخری علی ہیں وہ کون ہے امام علی النقی تو مولا نے اس کے کہا کہ ایسا کر کہ میرا نام لے کر نکلنا اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کا نام لے کر نکلوں گا تو مولا آپ کا نام ہے ماظرہ چاہتا ہوا کوئی گونت تو نہیں ہے کہ وہ جوڑ جائے گا آپ کا نام سے کیا ہوگا مولا تو اس نے کہا جب یہ ج Regional کہا تو مولا نے کہا کہ تُو عقیق کو جڑوانا چاہتا ہے یا اپنا کام کروانا چاہتا ہے اپنی جان بچانا چاہتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ عام کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے پھر تجھے اپنا کام کروانے کام ہو جائے گا اس نے کہا مولا بس میرا کام ہو جائے اگلی دن بادشاہ نے بلا دیا کہا جو یہ ایک بھر کے مارے گھر سے نکلتا ہے امام علیہ النقیل اسلام کا نام لے کر اور کیسے نام لیا اس نے وَيَّا وَجِهَنْ عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ بس میں امام کا توصل کیا اور پھر یہ کہا اور اس کے بعد باہر نکلا اب جیسے ہی باہر نکلا اب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اس نے سوال کیا کہ وہ نقص تم نے لکھا یا نہیں لکھا ابھی یہ جواب دے رہا ہے کہ بس لکھنے والا تھا وقت نہیں بچا اگر نہیں لکھا تو روک دینا اسے نہیں لکھا تو ابھی نہیں لکھنا تھا کیوں اس لیے کہ پہلے ایسا کر اس عقیق کے دو ٹکڑے کر دے اللہ ہوا اکبر کہ ایسا کر تو اس عقیق کے دو ٹکڑے کر دے کہ کیوں دو کر دوں کہ اس لیے کہ بادشاہ کی دو بیمیاں تھیں کہا بھائی جب پتا چلا کہ عقیق میں نے دیا ہے اور ایک ہی عقیق ہے وہ تو دونوں کی طرف میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں نے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے چاہیے اس نے کہا وہ مجھے چاہیے جس میں بادشاہ کا نام لکھا ہوا تو اچھے اچھے جو گھر کے باہر بڑے پہلوان ہوتے ہیں جو اندر آکے تو بڑے پیگی بلی بن جاتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں شیر علی غلام علی بن جاتا ہے ہمارے ایک آجاتا ہے تو غلام علی جناب یا کسی کا نام اگر یہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں تو ناراض ہو کے ہاں سے چلا نہ جائے تو اس نے کہا کہ میں اس سینکشن میں میں اس مشکل میں پس گیا ہوں تو یہ دونوں کی ضد ہے جناب علی تم ایسا کرو کہ حقیقت دو ڈکڑے کر دو اور دو ڈکڑے کرنے کے بعد دونوں پر دونوں پر میرا نام لکھتا کہ میں دونوں کو دے دوں بس اس نے جملہ سنا فوراں وہاں سے جب نکلتا ہے تو پہلے اپنے گھر نہیں گیا مولا جسم ایمام کی خطبت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا آج میں نے اپنے آپ کے نام کی برکت دیکھ لی جو نہ ہونے والا ناممکن کام تھا یا وجیہ انداللہ اشبع لنا انداللہ کے صدقے میں حل ہو گئے سلامات پر محمد و آل محمد تو یہ آئیمہ علیہ السلام کے ناموں میں یہ برکت ہے خالی نام میں ابھی ذات کی بات تو میں کری نہیں رہا خالی نام میں یہ برکت ہے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم